بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس بزرگ و برتر کے لئے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان اور عزت و عبرو ہے اسلام این رضایف ٹیچر آف شل کے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم میرا آج کا وظیفہ دعا کی قبولت کے بارے میں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کریں یہ وظیفہ کر کے تو آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے آگے دعا مانگتے ہوئے رو پڑتا ہے تو اس کا درہ رحمت جوش میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ رونے والی آنکھ اور پھیلا ہوا ہاتھ میرے دربار رحمت سے خالی جائے تو مجھے شرم آتی ہے میرے پیارے بھائیو آپ نے میری ویڈیو پوری دے تھی ہیں تاکہ آپ کو پورا وظیفہ سمجھا سکے اگر کسی بھائی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے ہمارا حال یہ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نہ ہماری حالت اس طرح ہوتی ہے نہ یقینیں کامل ہوتا ہے نہ آنکھ سے ہاں سوٹ پکتا ہے بہرحال ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے جو سروری کونائن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے دعا سے پہلے دروشی پڑھنا اور اللہ کے اچھے ناموں کے ذریعے دعا کرنا اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر دعا کرنا تحجد کے وقت دعا کرنا رو رو کر دعا کرنا افطار کے وقت دعا کرنا دعا قبول ہونے کا ایک عزمودہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ عمل بزرگن دین کا مجرب ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے تقریباً دو بجے اٹھو جب دنیا آرام کی نیز سو رہی ہو تو آپ نماز تحجد ادا کرو بعد از نماز تحجد اس وظیفہ کو کریں تین بار سور یاسین کو پڑھیں پانچ سو مرتبہ اسم مبارکہ کا ورد کریں اب میں آپ کو اس ورد کے بارے میں بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا سمیو یہ ورد آپ نے پانچ سو دفعہ پڑھنا ہے یہ آپ کو سکرینگیو پر نظر آرہا ہے یہ والا ورد آپ نے پانچ سو دفعہ پڑھنا ہے یا اللہ یا سمیو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اہل خانہ کو اپنے حمص و ایمان میں رکھے آمین یا رب العالمین